تیس تاریک جس میں لگ بگ پورے دن بھدرا ہے اور یہ درشن آتا ہے کہ بھدرا کے سمجھ پر راکھی نہیں باندھی جاتی یہ ہم سب جانتے ہیں تو بھدرا جب سماپ تو ہوتا ہے کیونکہ بھدرا نقشتر اپنے آپ میں ٹھیک نہیں ہوتا تو بھدرا جب سماپ تو ہوتا ہے تو بھدرا کے سماپ تو ہونے کے بعد رکشہ بندن منایا جائے گا تو رکشہ بندن جب منایا جائے گا تو بھدرا سماپ تو ہوگی رات کو نو بج کے دو چار منٹ کے آس پاس تو ہم رات تری میں نو بجے کے بعد نو بج کے پانچ منٹ کے بعد رکشہ بندن میں پرویش کر جائیں گے تو رکشہ بندن کا درشن یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ ہم سب سے پہلے راکھی بھگوان کو ارپت کرتے ہیں رکشہ سوتر بھگوان کو ارپت کرتے ہیں اس کے بعد پھر ہم باندھتے آ دیتے آ دی ایک تو درشن یہ رہتا ہے اب دوسرا یہ کہ کچھ لوگوں کے من میں یہ سنشہ چل رہا ہے کہ کیا ہم بھگوان کو رکشہ سوتر دے کے بھدرا میں راکھی باند سکتے ہیں کیونکہ کئی بار لوگوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ بھدرا ہے کوئی بات نہیں بھگوان کو اگر آپ نے راکھی دے دی تو بھدرا کا پروہاب کم ہو جائے گا میں آپ کی بات سے سہمت ہوں لیکن کیا آپ کی پوجائیں ایک بار میں بھگوان لے لیتے ہیں کیا اتنا پویتر ہم نے اپنے آپ کو سمرت بنا رکھا ہے دونوں باتیں سمجھنی پڑھیں گے اگر آپ کو لگتا ہے نہیں بھی اتنے سمرت نہیں ہیں ہمارے اندر اتنا اتنا پنی نہیں ہیں ہم اتنے صد نہیں ہیں کہ ہم ان سب سے باہر نکل جائیں تو ساوہدان کرتا ہوں آپ نو بجے کے بعد ہی رکشہ بندن منائیے گا کیونکہ لوگوں کو دیکھیں آج کل تو سوشل میڈیا کا یوگ ہے بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں جو آگیا لوگ کہتے ہیں صحیح ہی ہے لیکن ایسا نہیں ہے مہورتوں کا اپنا ویجیان ہے ہر مہورت ہر استطی ہر نقشتر کا اپنا درشن ہے بدرا نقشتر کا درشن بڑا گڑ بڑا والا ہے جب آپ پاپ پننے سے پرے چلے جاتے ہیں جب آپ پورن ویراغ کی درشن میں چلے جائیں گے سنیاز میں چلے جائیں گے تو کسی چیز کا پرواب نہیں ہے آپ کے اوپر لیکن جب ہم گرہست ہیں تو ہمارے اوپر پرواب ہوگا رات تری کے نو بچ کے پانچ منٹ کے بعد آپ بھگوان کو راکھی دے کر آرم بکڑ سکتے ہیں تیوار اب دوسرا درشن ہی ہے کہ کئی لوگوں کے دماغ میں ایک بات یہ بھی آ رہی ہے کیا رات کو ہی راکھی بندے گی دوسرے دن تو صبح سات بچ کے کچھ منٹ پر رکشہ بندن وشورام ہو جائے گا نہیں ہوگا کیونکہ جب کوئی بھی دیوار ہمارے یہاں سوری اوپر کے ساتھ آتا ہے جس کو اوڈیا کہتے ہیں تو اوڈیا کے ساتھ جب آئے گا تو وہ پورے دن ماننیا رہے گا تو اس بار اکتیس تاریخ کو جب رکشہ بندن آ رہی ہے تو رکشہ بندن کیونکہ ساڑھے پانچ پہنچ چھ بجے سورہ نارہن آ جاتے ہیں تو اس کے بعد تک ہے نا تو وہ اوڈیا کہلائے گا اس لیے آپ بلکل پریشان نہ ہو اور اگر راتری میں نہیں کرنا چاہتے اکتیس تاریخ کی صبح سات بجے کے پہلے سنان آدھی کر کے بھگوان کو راکھی ارپت کر دیجئے پورے دن نکشہ بندن منائیے بڑے پریم سے یہی درشن ہے یہی ہے جو ویدھی کے بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں امرجنسی ہے رات کو بھی منائیے آپ تیس کے بعد نو مجھ کے پانچ منٹ کے بعد آپ آرام سے منوائیے کوئی ایشو نہیں ہے اور صاحب یہ دیکھئے اس میں اس میں ایک چیز بڑی اچھے سے سمجھنی ہے کہ ہم کوئی بھی کارے کرتے ہیں تو ہم نقشت مہورت سمیں دیکھ کر کرتے ہیں اور یہ بھی بڑا شب اور بڑا پویتر جو ہے درشن ہے اسے بھی سمجھنا بہت ضروری ہے اس لیے اس کی پویترتہ کو ہم بنائے رکھیں یہ جو تیوہار ہے یہ سامانی تیوہار نہیں ہے یہ بڑا ویشیش تیوہار ہے یہ دیکھا جائے تو تیوہاروں میں اس کو برہمان تیوہار بانا گیا ہے یہ وہ سمیں ہیں جب برہمان اپنا جنیو بھی بدلتے ہیں پوری ویدی ہے پوری پوجا ویدی ہے اور بہت سارے اور بھی کارن ہے لیکن نویدن یہ ہے کہ یہ جو رکھا سوطر ہے اس کا بڑا مہتو ہے پراشین سمیں کا درشن آتا ہے راجہ بلی کو ماتا لکشمی نے راکھی باندھی تھی رکھا سوطر باندھا تھا دروپتی نے بھگوان شریف کرشن کو باندھا تھا اور آدھی آدھی کئی سارے درشن ہیں لیکن یہ رکھا سوطر کا مطلب کیا ہے تو اس سمیں کی گھٹنا میں یہ ہے کہ انہوں نے بھائی اور بہن کا درشن آتا ہے بلکل صحیح ہے لیکن رکھا سوطر کوئی بھی کسی کو باندھا سکتا ہے ڈیان نکھیے کا اس بات کو بھی مطر مطر کو بھی باندھا سکتا ہے کیونکہ رکھا تو سب کی ایک دوسرے کو کرنی چاہیے یہ سنکلب لیا جا سکتا ہے تو یہ کوئی بہت ویرود والی بات نہیں کہ رکھا سوطر کی بڑی قیمت ہے صرف یہ ایک ہی جگہ رہ نہیں جاتا کوئی کسی کو باندھا سکتا ہے کیوں باندھا سکتا ہے کیونکہ اس کی پویتتہ اس کی استطیق بڑی مہان مانی گئی ہے تو یہ تیوہار ایسے دیکھا جائے تو سب کے لئے بڑا سریشت اور بڑا سندر تیوہار ہے دیان نکھیے گا اس بات کو تو آپ اس بات اس درشن میں جرور اس بات کو دیکھیں پورو کی دشاہ میں بہن کا مکھ ہو بھائی بیٹھے ہو اس دشاہ میں مکھ کر کے سوتر باندھا جائے تو اتم کہلاتا ہے جہاں سے سور نارین آتے ہیں اس دشاہ میں مکھ کر کے اگر بہنیں راکھی باندھتی ہیں تو بڑا سندر باندھا جاتا ہے موسیقی موسیقی